شہزاد اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا کیونکہ اب چند دنوں سے اس نے شہزاد کی مشکوں میں دلچسپی لینے چھوڑ دی تھی اس کے علاوہ وہ پہلے کی طرح اسے ٹوکتا بھی نہیں رہتا تھا خود اپنے بارے میں اس کی احتیاطی تدابیر کم ہو گئی تھی اب وہ تھا اور ٹی وی کے شو تھے یوں لگتا تھا جیسے ان پروگراموں کے علاوہ اس صدی کے ماسٹر اوشان کو اب کسی اور جیسے ذرا بھی دلچسپی نہ رہی ہو اوشان نے ہیلو اوشان کے جواب میں اس سے جو باتیں کی انہیں اس نے درخور ایتنا نہیں سمجھا بلکہ الٹا اوشان کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا رہا اس نے چوغہ اتار پھینکا لانت ہو اس موٹے لباس پر وہ بڑھ بڑھایا نہ جانے یہ ہاتھی گینڈی اتنی موٹی موٹی کھالوں کو زندگی بر اوڑے کیس طرح رہتے ہیں اس بات پر خود ہی وہ حس پڑا ائر کنڈیشنر کی وجہ سے اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا گہری سانسے لے لے کر تھنڈی ہوا اپنے جسم میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا کیا اوشان پاگل ہوتا جا رہا ہے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اس نے چوہے کا ایک گولہ سمنایا اور اس کی لٹکی ہوئی دوریوں سے باندھا اور پھر اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا علماری سے ہلکی سی پتلون نکال کر زیبے تن کر کے وہ خود کو بے حد تروں تازہ محسوس کرنے لگا اس کے بعد وہ اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اوشان بیٹھا ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا ابھی وہ چند قدمی آگے بڑھا تھا کہ فون کی گنٹی بجنے لگی وہ چونک کر رو گیا اس نے ناغواری سے ٹیلی فون سٹ کو گھرا اور آگے بڑھ گیا وہ جانتا تھا کہ یہ بہرامے کی کال ہوگی اس نے ریسیور اٹھانے سے پہلے وہ مخصوص علا علماری سے نکال لیا جسے ائر پیس سے منسلک کر دینے کے بعد اسی اور فون پر ان دونوں کی بات چیت نہیں سنی جا سکتی تھی ہیلو شہزاد نے ٹھوس لہج میں کہا ڈاکٹر بہرام دوسری طرف سے اس کے چیف کی آواز آئی کیا تم نے وہ علا ہاں سویٹ ہارٹ آپ اتمنان سے چیخ سکتے ہیں کوئی آپ کی آواز نہیں سنے گا کیا تم ڈیوی سے مل چکے ہو ہاں ابھی ابھی واپس آیا ہوں تفصیل سے بتاؤ کیا رہا شہزاد نے جواباً تفصیل سے اسے سب کچھ بتا دیا اور اس کے بعد قدر تلخی سے بولا چیف کیا آپ کے جگر میں درد ہے نہیں کیا مطلب میں تو سمجھا تھا کہ شاید سارے جہاں کے درد آپ کے جگر میں ہیں اس کے لہجے میں خفیف سی تلخی اب بھی موجود تھی آپ ایسے کاموں میں کیوں توارائی ضائع کر رہے ہیں جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے میں پچھلی بار وضاحت کر چکا ہوں اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تم صدر مملکت کی آنکھوں کے تارے بن جاؤ شہزاد خاموش رہا اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں گوم رہی تھی جنہیں اس نے ڈیوی کی زبان سے سنا تھا اور کچھ دیر قبل اپنے چیف کے لیے دوہرائے تھا سکوبا کے صدر کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی اور اس چھوٹے سے ملک کو دنیا بر کے جرائم پیشہ افراد کی جنت بنانے کا خواب دیکھا جا رہا تھا ڈیوی نے اپنے بیان میں خیال ظاہر کیا تھا کہ آسفر نامی نائب صدر اس ملک کا نیا صدر بنے گا کیا ڈیوی نے تمہیں اس سازش کے سرغنہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا دوسری طرف بحرام نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سوال کیا اس سازش کو کون لیڈ کر رہا ہے ٹائگر اس نے صرف آسفر کا نام لیا تھا سرغنہ کے متعلق وہ خود بھی تاریکی میں ہی تھا اس سازش پر عمل درامت کب ہو رہا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ بھی اسے ہی نمٹانا پڑے گا اوہ وقت بہت کم ہے بحرام بڑھ بڑھایا ایک ہفتے کی زندگی میں محلت مل جائے تو انسان اپنے سارے ہی ارمان پورے کر سکتا ہے شہزاد بولا آپ سکومبہ کے صدر سے رابطہ قائم کر کے اسے اطلاع کیوں نہیں دیتے تھے کہ وہ اس ایک ہفتے میں اپنی تشنا آرزوں کی تکمیل کرے اور یہ بات اسے ضرور بتائیے گا کہ جس عورت کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے انگنہ دل نہیں ہوتے اس کی مثال ایک ایسی رات ٹائگر بحرام دوسری طرف سے داڑا تو شہزاد کا کان جنجرہ اٹھا چیف اس نے ایک تھنڈی آب برتے ہوئے کہا ایک نہ ایک روز آپ کو میرے اس مکولے کا قائل ہونا ہی پڑے گا دیکھا جائے گا بحرام نے جذبات سے آری لہجے میں کہا کیا تم نے کبھی نمراف کا نام سنا ہے شاید قصہ چہار درویش میں پڑا تھا بکواس مت کرو آج کی دنیا میں یہ نام سب سے خطرناک مجرم کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے الجزائر میں اس کی ایک شاندار کوٹی ہے اور آج وہاں ایک مہمان بھی موجود تھا آہ یہ آپ کے خبر حسان جانتے ہو یہ مہمان کون تھا شہزاد خاموش را سکومبا کا نائب صدر آسفر اوہ شہزاد نے حیرت سے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمراف اس معاملے میں ملوث ہے ممکن ہے اس بیانک سازش کا خالق وہ خود ہی ہو اس معاملے میں سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہی ہے کہ نمراف اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن سویٹ ہارٹ میں اس سلسلے میں تم ایک بات بار بار بول جاتے ہو ٹائگر بحرام نے سرد آواز میں کہا تمہاری تخلیق صرف اس لیے کی گئی تھی کہ تمہیں جرائم کے خلاف ایک طاقتور انسانی مشین کے طور پر استعمال کیا جائے اپنے بنیادی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تم اس بات کو پسند کر لوگے کہ دنیا میں جرائم پیشہ لوگ مند مانیا کرتے رہے اور اچھے لوگ ان مجرموں کے ہاتھوں زبا ہوتے رہے بہرحال میں سمجھ چکا ہوں کہ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے آپ کی نظر انتخاب مجھے پر رک گئی ہے تم میری امیدوں کا آخری سہارہ ہو بڑاپے میں یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے ابھی تو آپ جوان ہیں چیف ایسی دکیہ نصیباتیں نہ کیا کریں میں تمہارے اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا بہرام نے اس بار ہنسکر کہا غالباً وہ اس لیے خوش ہو گیا تھا کہ شہزاد نے بڑی آسانی سے اور زیادہ بحث کی وغیر کام ہاتھ میں لینے پر ازامندی ظاہر کر دی تھی میں تمہیں ایک فائل بجوا رہا ہوں اس میں تمام قوائف تفصیل سے درج ہیں تم آسانی سے صورتی حال کا اندازہ کر لوگے اور مجھے توقع ہے کہ اپنے لیے جل ہی کوئی لائن ایکشن بھی تجویز کر لوگے اوکے جی ہاں شہزاد نے جواب دیا دوسری طرف سے لائن بے جان ہوگی شہزاد نے وہ مخصوص آلہ اتارا اور ریسیور گرڈر پر رکھا تو اس کا مور بڑی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا کمرے کی سرد فضاء میں اس کے حواس بھی ٹھکانے آگئے تھے اور بحرام کے بتائے ہوئے معاملے میں دلچسپی لینے کی وجہ سے وہ اس وقت قدر سنجیدہ بھی ہو گیا تھا ریسیور رکھنے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اوشان آسن جمال بیٹھا تھا کہیں گومنے کے لیے چلیں گے اوشان اس نے قریب پہنچ کر بڑی محبت سے دریافت کیا میں باہر جانا چاہتا ہوں اوشان نے سر کو نفی میں ہلا دیا وہ ٹی وی کی طرف متوجہ رہا شہزاد نے اسے باہر جانے کی جو پیش کش کی تھی اس میں درحقیقت اوشان کو باتوں میں لگانے کا مقصد پوشیدہ تھا لیکن جب وہ ٹھس بیٹھا رہا تو شہزاد نے سوچا کہ اسے ہوتل کی لابی میں جا کر دل بہلانا چاہیے بیرونی دروازہ غیر مکفل کر کے وہ باہر آ گیا لفٹ کے ذریعے وہ گراؤن فلور پر پہنچا تو اس کا موڈ خوشگوار تھا لیکن لفٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی غیبی حصیات نے اسے بے چین کرنا شروع کر دیا اس نے محسوس کیا کہ چند آنکھیوں سے خصوصی دلچسپی سے دیکھ رہی ہیں اس نے سرسلی سے انداز میں لابی میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور تب ہی اس کی نگاہ دو آدمیوں پر ایک لمحے کو رک گئی یہی دو آدمیوں سے گو رہے تھے اس نے بے چینی کی لہروں کا تعیون کر کے ان دونوں کی بارے میں اندازہ لگایا تھا وہ دونوں آخری حصے میں آمنے سامنے کی کرسیوں پر براجمان تھے اور ان کے سامنے کافی کے برطن رکھے ہوئے تھے شہزاد نے پہلی نگاہ میں ان دونوں کے بارے میں جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ دونوں آدمیوں کا تعلق مقامی پولیس سے ہے لیکن پولیس والوں کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ بات البتہ اس کے لیے حیرت آمیز تھی ممکن ہے یہ دونوں سادہ لباس والے ہوں اس نے سوچا لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے باوردی یا سادہ لباس والے ایک ہی تیلی کے چٹے پٹے ہوتے ہیں غائب ہوگی وہ اب ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کی ہر معمولی حصیات اسے بتا رہی تھی کہ وہ دونوں اسی کو دیکھ رہے ہیں پھر اس نے کنکیوں سے انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتے پایا تو اس کی دھرکنے قدری بے ترتیب ہونے لگی جو شکھ روش کی ہلکی سی لہر اسے شروع میں ذرا سا بے چین کر دیتی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں اسے کیا چاہتے ہیں اور ان سے کسی معاملے کی شروعات کیسے ہوں گی اس نے بے پروائی کے انداز میں کندے اچھکائے اور نیوز پیپر سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک دبلی پتری سی بوڑی سیلز وومن کھڑی تھی اس نے مسکرا کر شہزاد کا استقبال کیا اور اس کا مطلوبہ اخبار اسے تھما دیا شہزاد نے ادائیگی کر کے ریزگاری لینے سے انکار کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے اس نے ان چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو شرف ملاقات بخش دینے کے لیے اسے ہوتل سے چلے جانا چاہیے دروازے کے قریب ہی وہ دیوائے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا اس نے اخبار پھیلا لیا کنکیوں سے وہ ان دونوں کی طرف بھی متوجہ رہا انہوں نے کافی کا بل ادا کیا اور مانی خیز اشارے کرتے ہوئے کھڑے ہوئے شہزاد یوں بنا کھڑا رہا جیسے اسے گردو پیش کا ذرا سا بھی ہوش نہ ہو حالانکہ وہ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ اور دمک اپنی کھوپڑی میں محسوس کر رہا تھا اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا وہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تب شہزاد نے محسوس کیا کہ ان کا تعلق پولیس سے نہیں ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی انداز کو پہچانتا تھا پولیس والوں کو اس کی پسلیوں سے ریوالور لگا کر باہر چلنے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی وہ اسی جگہ اس سے بات کر سکتے تھے شہزاد نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا ان میں سے ایک نقش نگار سے اٹالین لگتا تھا وہ دبلہ پتلا لیکن سخت گیر آدمی تھا اس کی جلد زر تھی جیسے وہ شدیر خون کی کمی کے مرض میں مبتلا ہو اس کی آنکھوں میں چھید کر رکھ دینے والی چمک تھی گول گول سانپ جیسی آنکھیں تھی اور ہونٹ پتلے پتلے تھے جن پر مچھلی کے دہانے کا احساس ہوتا تھا دوسرے آدمی کی آنکھیں بھی پہلے سے ملتی جلتی تھی دور سے ان کے نقش نگار اور آنکھوں کی ساخت غیر معمولی محسوس نہیں ہوتی تھی جبکہ قریب سے دیکھنے پر وہ بہت عجیب آنکھوں کے مالک نظر آئے تھے شہزاد کو اپنی پائیں پسلیوں میں کسی سخت سے چیز کی چوبن محسوس ہوئی یہ ایک ریوالور کی نال تھی اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی اس سے مخاطب ہوتا شہزاد مسکرا کر بولا میں جانتا ہوں یہ ریوالور کی نال ہے اس نے آواز دیمی ہی رکھی تھی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری باتوں پر بے چونو چرا عمل کیا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اٹالی نقش نگار والا مسکرانے لگا اس کی مسکراہت بہت بیانک اور صفاق تھی مجھے خوشی ہے کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو اس نے دیمی آواز میں شہزاد کی سبات کو سراتے ہوئے کہا یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ عام طور پر ہمیں لوگوں کو پہلے ہی اطلاع دینی پڑتی ہے کہ انہیں جو چیز چوب رہی ہے وہ ریوالور کی نال ہے شہزاد نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ ان دونوں سے بے حد تعاون پر آمادہ ہو اٹالی نقش نگار والے کا ساتھی جزیرہ ہوائی کا رہنے والا تھا اس کے نقش نگار قدر بدے تھے ممکن ہے وہ پولینٹ کا باشندہ ہو شہزاد اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکا اگر تم اتنے ہی سمجھدار آدمی ہو دوسرے آدمی نے کہا تو اس میں یہ بھی آسانی رہے گی کہ ہمیں کسی بات کو دھورانا نہیں پڑے گا یہ کہتے ہوئے وہ اس انداز میں سامنے کھڑا ہو گیا کہ لابی میں بیٹھے ہوئے لوگ شہزاد کو نہیں دیکھ سکتے تھے شہزاد ایک طرح سے اس کی آر میں ہو گیا تھا تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو شہزاد نے پوچھا ایک دو معمولی سے سوالات ہیں اٹالین بولا تم کس کے لیے کام کر رہے ہو ٹنگو صرف بورڈ کمپنی کے لیے فوراں ہی اس کی پسنیوں پر ریوالور کا دباؤ بڑھ گیا سامنے کھڑے شخص کے چہرے سے مزید سختی جلکنے لگی میرا خیال تھا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو لیکن معلوم ہوتا ہے میرا اندازہ ولد تھا کیا اس کمپنی کے ملازمین احمق ہوتے ہیں شہزاد نے حیرت سے کہا یہ تو سمجھداری ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا وقت ضائع نہ کرو میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں نے کسی اور کے دوکے میں مجھے پکڑ لیا ہے شہزاد مسکرانے لگا میں واقعی اس کمپنی میں کام کرتا ہوں جس کا نام میں ابھی بھی تمہیں بتا چکا ہوں اور کمپنی کی طرف سے تمہیں یہ کام سونپا گیا ہے کہ تم راہبوں جنسہ لباس زیبتن کر کے جیل میں ملاقاتیں کرتے پھرو اٹالیا نے تنسیہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے نا ممکن ہے وہ کچھ اور بھی کہتا لیکن اس کے ساتھی نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور اس کے ہونٹ سختی سے بچ گئے ٹائگر کا ذہن تیزے سے کام کرنے لگا راہب کے لباس میں جل تک جانے اور کسی سے ملاقات کرنے کا حوالہ دینے کا مطلب تھا کہ وہ اس کے بارے میں کافی جانتے تھے شہزاد سمجھ گیا کہ یہ دونوں خاصی دیر سے اس کے تاکب میں ہیں اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ جوگے کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر علج گیا تھا کہ آس پاس کا دیان ہی نہ رہا شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر باری باری ان دونوں کی درف دیکھا اس طرح اس نے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اپنے بارے میں حقائق بے نکاب ہونے کے بعد اس نے شکست تسلیم کر لی ہو ٹھیک ہے دوستو اس نے نرمی سے کہا تم دونوں غالباً کچھ زیادہ ہی واقف حال ہو لہٰذا تم سے اب کیا چھپایا جائے دراصل میں ایک ذاتی نویت کے کام کرنے والا سراغ رسان ہوں اور تمہارا نام کیا ہے روجر ویلیس شہزاد نے جواب دیا بڑا عجیب نام ہے میں نے آج تک کسی سراغ رسان کا ایسا نام نہیں سنا اٹالیا نے مزیقہ اڑانے کے اس انداز میں کہا کیا تم دونوں میرے نام کا مزاک اڑانے آئے ہو شہزاد نے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا جیسے اس شخص نے نام کا مزیقہ اڑا کر اس کی انہا کو ٹھیس پہنچائی ہو نہیں زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں اس نے جلدی سے ہموار لہجے میں کہا میں تمہارا مزیقہ نہیں اڑا رہا ہوں بہرحال تم کس کے لئے کام کر رہے ہو وہ غالباً کوئی یورپین ہے اس کا کوئی نام تو ضرور ہوگا نیمراف شہزاد نے وہی نام لے دیا جو اس نے چیف بحرام سے سنا تھا اور کنکیوں سے باری باری ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا ان کے چہرے جذبات و تاثرات سے آری رہے شہزاد سمجھ گیا کہ یہ دونوں نیمراف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے گویا انہوں نے جرائم کی دنیا کے اس خطرناک ترین شخص کا پہلے نام ہی نہیں سنا تھا اس کا یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کرائے کے بدماش ہیں اور انہیں اونچے درجے کے جرائم پیشہ لوگوں کی زیادہ معلومات نہیں اس شخص نے تمہاری خدمات کی سلسلے میں حاصل کی ہیں اٹالیا نے سوال کیا مقصد تو مجھے معلوم نہیں اس نے ایک خط اور چیک ڈاک مجھے بجوا دیا تھا اس لیے میں کام پر آمادہ ہو گیا کیا وہ خط تمہارے پاس اب بھی موجود ہے ہاں میرے کمرے میں ہے شہزاد نے جواب دیا دوست میں کوئی پریشانی مول نہیں لینا چاہتا یہ ایک معمولی کام تھا جس میں مجھے چند باتیں ہی کرنا پڑی تھی اگر یہ کوئی خطرناک معاملہ ہے تو مجھے بتا دو میں اس پر لانت بیج کر چار حرف بیج کر الگ ہو جاؤں گا میں عمومن کسی قسم کی سردردی میں مبتلا ہونا پسند نہیں کرتا تم معقول آدمی لگتے ہو روجر اٹالیا نے اس بار بڑے محبت بڑے انداز میں کہا اس لیے تمہیں کوئی دردے سر لاحق نہیں ہوگی اس نے ریوالور کی نال کو تھوڑا سا دبا کر ہٹا لیا اور ریوالور جے میں رکھتے ہوئے بولا چلو ہم تمہارے کمرے تک چل کر وہ خط دیکھنا چاہتے ہیں ٹائگر نے گہری مدانت سے ان دونوں کا جائزہ لیا اگرچہ اس نے بڑی ملائمت اور بظاہر خلوص بڑے انداز میں کمرے تک جانے کے رضا مندی ظاہر کی تھی لیکن ٹائگر نے فوراں ہی دو باتوں کو محسوس کر لیا پہلی بات پر تو اسے ہرگز کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان دونوں نے اسے قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے دوسری بات یہ تھی کہ اٹالین کا ساتھی ایک آدھی قادم معلوم ہوتا تھا وہ دلی دین میں مسکرائی بغیر نہ رہ سکا یہ دونوں آدمی اس میار پر ہر اعتبار سے پورے اتر رہے تھے جو ٹائگر نے قتل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا اس کے جی میں تو آیا کہ ان دونوں سے اسی جگہ نمٹ لے لیکن پھر ہوتل میں موجود لوگوں کے سامنے تماشا بننے کے خیال نے اسے باز رکھا اس نے کندے اچھکائے اور واپس لفٹ کی طرف چل دیا دونوں ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل دئیے